چھوٹیاں شروع ہو گئی ہیں اور آپ نے ابھی تک کوئی پلان نہیں بنایا سو سیڈ اب یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا آپ کوکلی اپنے دن کو نو سے دس ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز میں ڈیفائیڈ کر دیں اور ایک ایک پہ کتنا ٹائم لگانا ہے یہ ہر سٹوڈنٹ آخر میں خود ڈیسائیڈ کر لے فرسٹ ہم شروعات ہمیشہ نیک کام سے کریں گے تو جو عام دنوں میں آپ ریلیجیس پارٹ سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر دور بھاگتے ہیں کہ پڑھائی کی وجہ سے ٹائم نہیں مل رہا سو اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے ریلیجن کو پریکٹس کرنے میں آپ نے عادت ڈالنی ہے روزانہ چھے نمازیں پڑھنے کی یہ سکس نماز کان سے آگی ہے سر یہ ہے تحجد کی نماز رات میں جب کبھی بھی واش روم جانے کے لیے آنکھ کھولے تو سمجھ جائیں آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نظر کرم ہوئی ہے بس فوراً وضوح کر لیں اور دو دور نماز کی رکعت کی نیت کریں اور تحجد پڑھ لیں تحجد کی نماز میں انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی پوری کائنات میں صرف میری طرف متوجہیں یہ احساس بتایا نہیں جا سکتا آپ خود اس کو محسوس کریں کچھ وقت قرآن مجید کی تلاوت سننے کی عادت ڈالیں اور اس میں مجھے تو شیخ مشاری راشد الہ فاسی جو کوئیت کی جامع مسجد القبیر کے امام ہیں بہت زیادہ پسند ہیں اور آپ لوگ سپیشلی آخری دو پارے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ ضرور پڑھیں گاڑی میں میوزک سننے کے بجائے ایربک نشید سنا کریں جو کہ آپ کو گانے سننے کے گناہ سے بچا لیں گی اور نشید بھی بغیر انسٹریمنٹل میوزک والے فائنلی آپ انٹرنیٹ میں عمر سیریز دیکھیں 30 اپیسوڈز ہیں آپ کے اسلامیات ریلیٹیڈ تمام سوالوں کی جوابات اور اسلامی کسٹری آپ کو یاد ہو جائے گی پردیکھنی ایربک میں ہے with انگلیش سب ٹائٹلز فرسٹ ٹو اپیسوڈز میں موسلی کریکٹرز کو انٹروڈیوز کیا جاتا ہے بٹ آپ نے سکپ نہیں کرنی تھرڈ آن ورڈز مزا شروع ہو جاتا ہے نمبر ٹو پہ آپ نے کچھ اردو نوولز سٹڈی کرنے ہیں جن سے آپ کی اردو بھی امپروف ہوگی اور آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے میں آپ کو ریکمنٹ کر رہا ہوں 3 نوولز اور تینوں ہی لیڈیز کے لکھے ہوئے ہیں پیرے کامل اور آبے حیات امیرہ احمد کے لکھے ہوئے ہیں جبکہ مصحف نمرا احمد کا لکھا ہوا ہے یہ کسی بھی لائبریری سے مل جائیں گے آپ بھی کچھ نوولز کمنٹس میں ریکمنٹ کر سکتے ہیں پر بہت زبردست ہونے چاہیے ہیں نمبر 3 آپ نے اردو یا انڈین موویز نہیں دیکھنی بلکہ انگلیش موویز دیکھنی ہیں ان سے آپ کی سپوکن انگلیش بھی امپروف ہوتی ہے ریڈنگ کمپریہنشن بھی امپروف ہو جائے گی اور کچھ کامن سپوکن فریزز سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے پر ہونی ایسی چاہیے کہ پوری فیملی مل کے دیکھ سکے پر انگلیش موویز میں احتیاطاں ریموٹ پکڑ کے رکھیں تاکہ فورڈ کر سکیں ضرورت پڑھنے پہ میں آپ کو ریکممنٹ کرنا ہوں The Karate Kid Kindergarden Cop Honey I Have Shrunk The Kids Jumanji Diamond Dog Caper Camp Cool Kids The Secret Garden آپ بھی کمنٹس میں اپنی دیکھے ہوئی بیسٹ فیملی موویز کے نام ضرور مینچن کریں نمبر 4 آپ نے دیلی 10-15 منٹس انگلیش نیوز سننی ہیں چاہے سینن ہو الجزیرہ ہو یا بی بی سی ان سے نہ صرف آپ کی انگلیش انڈرسٹیننگ ایزی ہو جاتی ہے بلکہ فیوچر کے لیے آپ کی جنرل نالج بھی ایپروف ہو جائے گی نمبر 5 Healthy Body has a Healthy Mind آپ نے یا تو واک کرنی ہے دیلی اثر سے مغرب کی بیچ میں اپنی فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ یا کوئی فیزیکل سپورٹس کرنی ہے جیسے فوٹبال کرکٹ یا بیڈمنٹن and best would be swimming but don't stay at home between اثر and مغرب نمبر 6 ہے Tourism Tourism کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے all the way سوس سے ہوتے ہوئے خنجراب بارڈر تک ہی لادمی جانا ہے it depends on your savings اور فورٹ depend کرتا ہے کہ آپ کے امی ابو نے کوئی بجٹ میں حصہ بھی رکھا تھا آئینول ٹور کے لیے یا نہیں anyways کراچی لاہور یا راولپنڈی اسلامباد میں تو within city بھی کافی tourist destinations موجود ہیں northern areas میں I recommend Siri pie میں Sis Siri جو کے top پر ہے اس کے meadows بہت ہی نیچرل ہیں راولپنڈی سے یہاں پہنچنے کے لیے آپ اپنی کار میں یا پبلک ٹرانسپورٹ میں چار سے پانچ گھنٹے میں پہنچ جائیں گے کوئی ایک زیکٹی ہے کہاں اپٹ آباد فیمس جگہ ہے وہاں سے ڈھائی گھنٹے آگے اور قوائی سے آگے ایک سے ڈھائی گھنٹہ لگے گا بٹ اس کے لیے آپ کو جیپ ہائر کرنی ہوگی جو چار سے پانچ ہزار روپے لیں گے بٹ اٹ اس ورث اٹ کہ جائیں آپ لوگ بھی tourist locations سجیسٹ کریں جہاں ایک دن میں جایا اور واپس آیا جا سکے نمبر سیون ہے ڈائن آؤٹ اس بارے میں میرا حصول ہے کہ یا تو روٹین میں چھوٹی چھوٹی آؤٹنگز کرتے رہیں جیسے کہ پراتھا رولز کھانے کے لیے چل جائیں سیور ووڈ پر پوری فیملی چلی جائیں لاہور میں سستے پٹورے چنے کھانے چلے جائیں اور یا پھر پورا مہینہ دو مہینہ سیونگز کریں اور پھر آخر میں کسی فائیسٹار ہوتل میں جا کر بوفے کھائیں اس سے بچوں کا confidence بھی پوسٹ ہوتا ہے جو لائف میں بہت ضروری ہے نمبر ایٹ روم سیٹنگ اس کو آپ ہوم سیٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں نارملی ہمارے رومز کے پیٹرن ایسے نہیں ہوتے ریلیٹیولی سیمپل ہوتے ہیں جن کو آپ ایسی الیگنٹ لکس دے سکتے ہیں بائی ایڈنگ وال پینٹنگز سستی واری فرام چائنا مارکٹ یا وال پیپر لگا کر اپنی پوری فیملی کو سرپرائز کریں اپنی ہی اون پاکٹ سیونگ سے ایسی زبردست لوگ ایک دن میں پوسیبل نہیں ہیں آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے چیزیں لینی ہوتی ہیں بس ایک پکچر سیلیکٹ کر لیں انٹرنیٹ سے جیسا آپ اپنے روم کو دیکھنا چاہتے ہیں اور آئندہ اسی طرح کے کلرز کی چیزیں لینا شروع کر دیں اس کو ایسا چینج لیں کہ ہم پاکستانیوں کے رومز اچھے کیوں نہیں دکھتے کاش میں آپ کو اپنے بیٹے کا روم دکھا سکتا اس نے بھی بڑی میند سے سجایا ہے کچھ بھی نہ کر سکیں تو بیٹ کی ڈائریکشن ہی چینج کر لیں کچھ چینج تو آجے کی زندگی میں نمبر نائن ہے فیڈنگ وائلڈ اینیبلز یقین مانیں جو ذہنی سکون آپ کو گلی محلے میں اناٹینڈڈ پھرنے والے کتے ویلیوں کو کچھ کھانا کھلا کر ملے گا وہ آج کل ناپیت ہو چکے یہی کام آپ زو میں جا کر بھی کر سکتے ہیں گھر سے کیلے اور تربوز لے جائیں اور وہاں کی جانوروں کو کھلائیں آج کل سخت گرمیاں ہیں دوپہر گیارہ بارہ بجے کے بعد تھنڈے پانی کا کولر یا بوٹلز بھر کے لے جائیں باہر اور لوگوں کی ضرورت کی جگہ پہ ان کو پلائیں معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بنیں ایک امپورٹن چیز کہ سیکنڈ یئر کی بکس میں سے کوئی ایک بک ایسی سیلیکٹ کر لیں جو آپ کو ٹاپک وائز ڈیفیکٹ لگتی ہے اور دن میں صرف ایک گھنٹہ وہ بکس ضرور ضرور سٹڈی کریں ایک آخری بات بڑی ایدانہ والی ہے آپ اپنے امام مسجد کے گھر کے حالات نہیں جانتے کبھی اپنی امی کو بولیں کہ امام صاحب کے گھر جاتے ہیں ان کے گھر والوں کو بھی توفی طائف دیتے ہیں یہ لوگ بہت وائٹ کالرڈ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کسی سے مانگتے نہیں جس کے گھر سے امام مسجد کے گھر میں کوئی امداد جائے گی اللہ آسمانوں سے اس دینے والے کے گھر میں اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دیتے ہیں یہ ویڈیو ایک ریگولر سٹوڈنٹ کی ریکویسٹ پر بنائی گئی ہے آپ سب بھی کمنٹس میں موویز بکس اور ریکریشنل سپورٹس کے بارے میں اپنی ریکمینڈیشن سے ضرور آگاہ کریں